تو جیسے کی فریدہ باد کی ہم بات کر رہے ہیں فریدہ باد ہریانہ کی بات کریں تو آبادی کے کشتر میں آبادی کے اس گھڑ میں سب سے بڑا زلہ جو ہے وہ ہریانہ کا مانا جاتا ہے اور جہاں آبادی سب سے زیادہ ہو وہاں وکاز کتنا ہے وہاں لوگوں کے مددے کتنے جو ہیں وہ حل ہوئے ہیں اور تمام ایسے سوال ہوں گے جو آج تمام ان لوگوں سے جانیں گے تمام ان آپ کے نتاؤں سے جانیں گے جن کو آپ نے ووٹ دیا جو آپ کے لگاتار ان مددوں پر کام کر رہے ہیں لیکن انہوں نے کام کتنا کیا آپ اس سے کتنے سنتوشت ہیں ان تمام مددوں پر آج بات کریں گے امرتہ بالکل شکریہ آپ کا اور سیدھی شروعات کرتے ہیں اور وپکشے شروعات کرتے ہیں راجے جی تھوڑا سا آتے ہیں آپ کے پاس بھومی کا بن جائے سوال ایک بار سامنے آ جائے نیرد جی اور ویجے پرتاب جی آپ لوگوں کی نظر سے ون بائی ون میں جاننا چاہتا ہوں وپکش کہاں دیکھتا ہے اس فریدہ باد کو آج نمشکار جی بات وپکش یا ستاپکش کی نہیں ہے ہم سب اس چہر کے باشندے ہیں اس چہر کی آبو ہوا میں سانس لے رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ وپکش کے لیے ہوا الگ آئے گی ستاپکش کے لیے ہوا الگ آئے گی آج آپ دیکھئے سب سے بڑا مدہ ہمارے فریدہ باد کے اندر پردوشن کا ہے کوئی دور تھا کوئی سمیہ تھا کہ ہمارے شہر کا نام فریدہ باد کے اندر انڈسٹریل مینچیسٹر کے اوپر تھا وکاس کے لیے نمبر ون تھا پر آج آپ ایک انجان آدمی سے سروے کرا لیجئے شاید آپ تین کلومیٹر کوئی ایریا تین کلومیٹر تو میں نے بہت زیادہ شبد کہہ دیا دو کلومیٹر ایریا ایسا نہیں ہے جس پہ آپ سپارٹ چل سکیں بینا کھڑوں کے بینا گڑوں کے ہمیں کوئی سڑک مل سکے دوسرا پولوشن کے اندر آج بھی آپ دیکھئے انسی آر میں باقی جگہ ایک یو آئی لیبل گھٹا ہے پر ہمارے شہر میں نیرنتر وہ لیبل بڑھتا جا رہا ہے اور باقی سب چیزیں تو ٹھیک ہیں سڑک نہیں ہے ہم گھڑے کھا کے چل لیں گے پانی نہیں ہے ہم بجار سے لے کے پی لیں گے سی ویرے جو اوور فلو ہے ہم لوگ اپنی پینٹ اٹھا کے چل لیں گے یا کبھی کبھی مکمنتری جی کو ہمارے لائے نیرنت جی نیرنت جی اسی میں میں روک رہا ہوں چندگڑ ہو دلی ہو آپ وہ کانگریس کے ویدائک ہیں جو لگاتار ایکٹیو رہتے ہیں اور آپ کے لیے دروازے ویپکش کی طرح نہیں کئی بار تو میں آپ سے مجاک میں پوچھ بھی لیتا ہوں کہ آخر کار آپ ہو کون سی پارٹی میں جتنی آپ کی ایک ریچ ہے آپ کی جو سنوائی ہے چلو فریدواد میں آپ نے تیم کمیاں بتا دی پرساشن کے لوگ ہیں ان سے بھی اس سوال کو ضرور رکھیں گے تو آپ مکہ منتری کے پاس بھی تمام بار جاتے رہتے ہیں کیا سنوائی وہاں بھی نہیں آپ کی دیکھئے میں بالکل جاتا ہوں اور جتنی میری آواز وہاں تک پہنچتی ہے اتنا وہ کام کرتے بھی ہیں کل بھی ایک سڑک کا ہم لوگوں نے فانڈیشن سٹون رکھا آئیچر چوک سے لے کے ولپول چوک تک کا دوہزار اٹھارہ کا وہ ٹینڈر چھوٹا ہوا تھا اور کسی بریج گوپال کنسٹرکشن کمپنی کے پاس تھا ایک تالیس کروڑ پانچ لاک کا فالتو کا ٹینڈر تھا وہ ہریانہ سرکار کے چیف سیکٹی نے ایفی ڈیویڈ دے رکھا تھا پر وہ برشتہ چاریوں کا ایک ایسا بہت بڑا گروہ پس گیا ہے کہ جس سے اکیلے لڑنا بہت اسمبف سا کارے ہو جاتا ہے چندگڑ میں لڑائی میں سیوگ ملتا ہے پر دھراتل پر جو جلے میں سیوگ ملنا چاہیے اس سیوگ کا بھاو رہتا ہے میرے کو بھی ڈیڑھ سال لگ گئے اس کام کو چالو کروانے کے اندر اور دوسرا میری بات آپ نے وینو جی کاٹ دی بیچ میں کہ آپ نے جو بات کری پولوشن آج کی تاریخ میں سب سے بڑا مددہ ہے جو ہر ویکتی کی بچے بچے کی زندگی سے جڑا ہوا ہے اور جو شہر کی مول بھوت سمسیاں ہیں اور بڑا سو بھاگیاں ہیں کہ ہمارے یہاں کے جو سانساد ہیں وہ بھارت سرکار میں کیندریہ منتری بھی ہیں ہماری ایک میٹنگ تھی میں سادواد بھی دینا چاہوں گا آپ کے منچ کے مادیم سے ان کو کہ نورمل کیا ہوتا ستاپکش کے لوگ کمی بتانے سے گجرتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں کم ہی نہیں بتانی پر یہ سو بھاگیا ہے اس جلے کا کہ اس جلے کو ایسے سانساد ملے اور ان سانساد کو بھارت سرکار میں پتی ندی تو ملا انہوں نے بھری میٹنگ میں افسروں کی میں ایک بات کئی کہ جو ہمارے شہر کا ماسٹر پلان بنا ہے جس کے اوپر آج ہم اپنی جندگی جیویت کر رہے ہیں جس کے بیس پہ سارا سرکار کام کر رہی ہے اس ماسٹر پلان کو بنانے میں گل بڑ ہوگا ویجے پرطاب جی ویجے جی کے پاس جانا چاہوں گا آپ کا کیا رکھ ہے کیونکہ انہوں نے بتایا کہ میں جاتا ہوں سنوائی نہیں ہوتی ہے اور پرساشن کے تمام لوگ بھی آ چکے ہیں مصف کمیشنر بھی ہیں دیوندر چودری بھی ہیں سوال سر آپ لوگ بھی نوٹ کرتے رہیے گا نیرد جی نے پہلا ہی سوال آپ لوگ کی طرف فیک دیا ہے کہ چندگر تک میری سنوائی ہو جاتی ہے فرید آباد میں سنوائی نہیں ہوتی ویجے جی آپ بتائیے آپ کے لحاظ سے بڑھ کل میں کلوز فائٹ کے ساتھ ہی آپ کا راجنیتک کریئر بھی شروع اور پولٹیکل ہی کہیں نہ کہیں مہندر پرطاب جی کے ساتھ آپ لگاتار جڑے رہتے تھے اوورال سچویشن ہے کیا فرید آباد کی کیونکہ اکلوتے ویدھائک سب ستہ پکشی ہے ویپکش کے نیرد جی ہیں اور آپ لوگ بھی کہتے ہیں آپ کے نظریہ سے کیا کرنا باقی ہے دیکھئے اس بات کو ساری جنتہ جانتی ہے کہ آج فرید آباد ہر فرنٹ پہ پچھڑ گیا ہے دو ہزار پانس سے لے کر دو ہزار چودہ تک کانگریس کی سرکار تھی بھوپندر روڈا جی کے نیتر تومی تو جو فرید آباد کا گورم جو آج تھیتی ہے گڑھے تھے تب بھی لوگ کہتے تھے کہ گڑھوں میں سڑک ڈھونڈنی پڑ رہی ہے وہ حالت دوبارہ واپس آگئی ہے وہ نو سال جو سرکار ہماری ساڑھے نو سال رہی ہے اس کام کو انہوں نے مٹیہ میٹ کر دیا ہے کیونکہ انوارمنٹ کی بات نہیں ہے آپ پانی دیکھ لیجئے پینے کا وہ حال تو سب جگہ پہنچ نہیں رہا ہے اور جہاں پہنچ رہا ہے ہمیں صاف نہیں ہیں ڈرینے جن کا پروپر نہیں ہے صفائی ویوستہ ان کی نہیں ہے آٹھ ورش بعد گھوشنا ہے سمارٹ سٹی آپ دیکھئے آٹھ ورش ہے سینٹر میں اور سٹیٹ میں کمٹ سمارٹ سٹی کے لیے انہوں نے ووٹنگ کرائی پہلے تھا اس کے بعد ابھی تک کے وال میری درشتی میں دو اور دو چار کلومیٹر کی ایسی سڑک ہے جو پورے فریضہ واد میں سمارٹ سٹی میں ٹک اپ ہوئی ہے پورے فریضہ واد میں چار کلومیٹر تو ہر فرنٹ پہ فریضہ واد پر چھڑا ہوا ہے بڑکل کی آپ بات کریں تو آٹھ ورش ہے تو بڑکل جیل مددہ ہے اور ابھی بھی اس کو ایسٹی پی سے بھرنے کی بات تین چار فٹ پانی تو آگیا ہوگا سی ویسٹی ٹیٹمنٹ پلانٹ کی زیادہ تر ایسٹی پیز ان کے خراب پڑے ہیں ابھی ان کے پرکریہ میں چل رہے ہیں ابھی یہ کہہ رہے ہیں ہم ہم سٹی پی سے بھر دیں چلو میں تو چاہتا ہوں یہ بھر جائے شروع ہو ہر ہر فرنٹ پہ فریضہ واد باسی آج اپنے آپ کو اپیکشت محسوس کر رہے ہیں چاہے وہ ایمپلومنٹ کی بات ہو چاہے وہ کرپشن کی بات ہو چاہے وہ دیولپمنٹ کی بات ہو چاہے کرپشن کی معاملے میں تو پیچھے رہے ہیں سمجھے لے تین چلو میں آپ آدمی سوچتا ہے بارش ہو جائے تو شاید دھول دم جائے راجیز جی کیونکہ اب وپکش ہے یہاں پر تو لگاتار الزام لگایا جا رہے ہیں دو سال سے زیادہ کا کاریکال اس سرکار کا ہو گیا ہے اب ویدھائک ہیں تو تگاہوں کی بات کریں وہاں پر کس طرح سے آپ کی کیونکہ نجتہ ہے اس شیطر سے وہاں پر کیسے کام گھو رہا ہے اور تمام یہ جو سوال آتے ہیں ان کی بارے میں کیا کہیں گے کیونکہ فرید آباد کی بات کریں تو آج آمو خاص اب کسی سے چلتے پھرتے پوچھ لیں گے وہ کہیں کہ انڈسٹری کے لیے جانا جاتا تھا اس شیطر کا اس زلے کا ہائی پارٹ تھا پر آج اسی انڈسٹری کے بارے میں لوگ بات کرتے ہیں کہ انڈسٹری کا پلائن ہو رہا ہے اس طرح سے انڈسٹری گروہ نہیں کر پاری جبکہ پڑوس میں بات کریں گڑوگرام کی بات کریں اور تمام زلوں کی بات کریں وہ لگاتار آگے بڑھتے جا رہے ہیں فرید آباد پچھڑ کیوں رہا ہے اس تمام سوال یہ بنے ہوئے ہیں دیکھو تیگاویدان سوا کی ہم بات کرتے ہیں جی تو ہمارے کئی پروڈیکٹ نئے پروڈیکٹ ہمارے تیگاویدان سوا میں آ رہے ہیں ایک ایلیویٹیڈ بروڑا بومبے کوریڈور جو کالندی کونج ڈین ڈی اور کالے گھان سرائے سے ہوتا ہوا ہمارے بائی پاس سے کئی لی تک جائے گا اور کئی لی پہ ایک بہت بڑا راؤنڈ آب آؤٹ بنے گا اور وہ بروڑا بومبے جائے گا سر آ جائیں گے نا وہاں آ جائیں گے پروڈیکٹس کی بات کر لیں گے لیکن آپ اب یہاں ستہ پکشے بیٹھے ہیں دو ویدائیکوں ایک ویدائیک نے اور ایک کانگریس کے نیتا نے جو سوال اٹھائے ہیں اتنا موقع مل کیوں رہا ہے بپکش کو دیکھو ان کا دھرم ہے ویروڈ کرنا ہے بپکش کا دھرم ہوتا ہے ویروڈ کرنا ہے اپنا درم دیوار وہ تو کہے کہ سڑکوں میں کھڑے دھونڈنے پڑتے تھے اب کھڑوں میں سڑکیں دھونڈنے پڑتی ہیں اور اس محول میں باپس آگیا ہے ایک سوڑک کو چھوڑ کر ساری سڑکیں ہمارے یہاں ہم فرید آباد ویدان سواں بیٹھے ہیں آپ آئے ہیں دچکی وچکی لگی یا سموٹھلی آگئے تھے نہیں دیکھو دو سڑک جو ہیں ان کا ٹینڈر ہو چکا ہے اور انجی ٹی کی روک لگی ہوئی تھی کہ بھئی ابھی کنسٹیکشن کا کام نہ ہو اور وہ آج اب جلدی وہ کام چالو ہو جائیں گے اور یہ سڑکیں جلدی بن جائیں گے نہرپار کا ٹھیک چل رہا ہے سب نہرپار بلکل ٹھیک ہے آئیں گے لوگ یاد رکھئے کہ میں آپ کی کلپ کاٹ کے بھیجوں گا آپ کو نہرپار کی بھی آہا بلکل ٹھیک چل رہا ہے نہرپار آشتوشگرگ جی ایک اپنے پریچے کے ساتھ آپ کے نظریے سے شوشل ورکر بھی ہیں حالانکہ اب بھی پتے آپ نہیں کھول رہے ہیں اور بہت جلدی آپ کو ایک پارٹی کا منچ بھی بننے والا ہے پھر دوبارہ آتے ہیں اپنے پریچے کے ساتھ آپ کا نظریہ کیا ہے فرید آباد کے بدلتے سو روپ کو لے کر جہاں نہرپار کی بھی چرچہ اور تمام مددوں کے بھی چرچہ ہے ممشکار آشتوشگرگ میں ایک ویاباری بھی ہوں اور سماسیوی بھی ہوں اور جو میں نے ایک چیز observe کی ہے پچھلے یہ فرید آباد کا ڈاؤن فال پانچ ساتھ سال سے نہیں ہوا ہے فرید آباد کا ڈاؤن فال پچھلے بیس پچی سال سے ہو رہا ہے منچسٹر آف انڈیا چھوٹلا سرکار سے چھوٹلا سرکار سے ڈاؤن فال شروع ہے چھوٹلا سرکار سے لگ بک بیس پچی سال دیکھیں اب سپیسیوکیئر تو میں نہیں کہہ سکتا کوئی ایسا نہیں ہے کہ آج کے دن میں سڑکے ٹوٹی ہیں آج کے دن میں وکاس کی گتی رک گئی ہے yes it is true بہت پیچھے ہو گئے ہیں ہم as compared to other cities of NCR but لگتا ہے کہ اب جس طریقے سے کچھ کرونا کال نے بھی افیکٹ کیا جو گتی ہماری پیچھے تین چار سال پہلے دو سال پہلے بنی تھی فرید آباد کی وکاس کو لے کے وہ تھوڑا کرونا کال میں بھی سلو ڈاؤن ہوگی افیکٹ ہو گیا لیکن ایک چیز میں آپ کے منز سے جنور کہنا چاہوں گا کہ فرید آباد کو اگر ہمیں پھر سے گتی دینا ہے تو خالی سڑکیں اور انڈسٹری ہی یہاں کے لئے سفیشن نہیں ہے فرید آباد میں ماننے پردان منتری جی نے جو ہمارے ووکل فور لوکل کا کہا تھا اس کے اوپر بھی توجہ دینی پڑے گی آج کسی بھی ماننے پردان منتری جی تو ووکل فور لوکل تو ہو گیا آپ جے جے پی کا جو موڈل ہے پچھتے پرزنٹ ریزرویشن کا وہ کھوٹ میں ماملہ چلا گیا وہ بھی تو کہیں نہ کہیں ووکل فور لوکل ہے پچھتے پرزنٹ جو نوکریہ ہیں جے جے پی کے وعدے کے انسار اب ہریانہ واسیوں کو ملیں گے کیا بطور سماس سے بھی آپ اس گوشنا کو اس نیم کو اس قانون کو آپ مانتے ہیں ووکل فور لوکل میں سپورٹ کرے گا اور اسی کے ساتھ یوہ ہونے کے ناتے ایک سوال اور ذہن میں آتا ہے کیونکہ 75 فیصد یوہوں کو نوکریہ دینے کی بات نئی انڈسٹری میں کی جاتی ہے اس نئی انڈسٹری کے اگر بات کریں تو وہاں پر سکلڈ یوہ جو ہے وہ چاہیں گے وہ انڈسٹریلس تو سکلڈ ڈیویلپمنٹ کے لئے کیا کچھ پلان ہے نوجوانوں کے لئے آگے کیونکہ پڑھتے ہیں اس کے بعد سکلڈ کا ہریانہ میں ایک بہت بڑا ابھاو نظر آتا ہے کہ وہ سکلڈ ڈیویلپمنٹ نہیں ہو پاتا ہے اور ویسا ہی نوجوان انڈسٹریلیس کو چاہیے ہوگا تو اس کے لئے آپ کا کیا رون میں نہیں اس میں کوئی ایسا کوئی ٹرمز انڈ کنڈیشن نہیں ہے کہ آپ کو پچھتر پرنٹ انڈسٹریلڈ الگلگ کٹیگریز ہیں انڈسٹریلڈ کی سکلڈ کی سیمی سکلڈ کی تو جس کٹیگری میں جو لڑکا فال کرتا ہوگا کینڈیٹ فال کرتا اس کٹیگری میں اس کو رزرویشن ملے گی راجے جی ایک سوال آپ سے میں پوچھ لیتا ہوں کام کیسا چل رہا تھے تگاوہ ویدان سوا میں دیکھو تگاوہ ویدان سوا جب لیکن ایک وعدہ تھا چناؤ میں جب آپ کی ریلی ہو رہی تھی کہ راجش ناغر کو جتائیے منتری بنائیے وہ وعدہ لگ رہا ہے پورا ہوگا کیونکہ 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 بھی بات ہو رہی ہے تمام ویدائک اپنے اپنے حساب سے نمبر دربار میں حاضی لگا رہے ہیں راجے جی آج ہمارے مند سے کچھ بتا دیجے یہ بھارتی جلتا پارٹی میں یہ ایسا کچھ نہیں ہوتا میں ایک چھوٹا سا کارے کرتا ہوں چھوٹا سا سپائی ہوں اور میں اپنا کام کر رہا ہوں اس سے ایفیکٹ آئے گا میرا سوال لوجک کے ساتھ تھا کہ میں ویدائک ہیں کوئی بار کہتے ہیں ویدائک شکایت کر دیتے ہیں کرشن میڈڈا کا اجزامپل ہے کہ افسرسائی نہیں سنتی میں کہہ رہا ہوں کہ راجش ناغر جی کے ہاتھ زیادہ مجبوط ہو جائیں گے اگر وہ چناوی وعدہ آپ کا پورا ہو جائے تو دیکھو بھارتی جنتہ پارٹی کا میں کارے کرتا ہوں سپائیوں میں پہلے بھی آپ کو بولا اور ہم اس پارٹی میں اس طرح سے نہیں ہوتا جو آئی کمان یا ہمارے اوپر کے جو بھی نیتا ہیں جو فائنل کرتے ہیں وہ ہوتا ہے اور وکاس کی بات اگر ہم کرتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ جیسے پہلے ہمارا فریدہ واد اتیگاؤں تین پارٹ میں بٹا ہوا ہے اس میں گاؤں بھی ہے اربن بھی ہے رولر بھی ہے ربل کلونیز بھی ہے اور اس کے لیے ہمارا پہلے ہمارا چھتر جیادہ نہر پار پڑتا تھا اس میں آگرہ کنال بیچ میں سے جاتی تھی تو اس کی کنیکٹیویٹی کے لیے پہلے بیٹر فریدہ واد پہ کافی فوکس بھی ہے ایف ایم ڈی اے بننے کے بعد کچھ اثر پڑے گا ہاں کافی پڑے گا اس کے فنڈس نہیں ہیں لیکن ایف ایم ڈی اے کے ایک چلی اس کے چیئرمین ہمارے مکھے منتری ہیں مکھے منتری کے پاس فنڈس کی کوئی کمی نہیں ہے نی نی ایف ایم ڈی اے جو پٹیکولر فنڈس ہیں امرتہ اس فنڈس کی کمی کے ویے سے اتنی سوچارو روپ سے کام نہیں کر پائی اگر میں گلت ہوں تو آپ مجھے کریکٹ کر دیجئے نہیں میں کہہ رہا ہوں اس کے چیئرمین سی ایم صاحب ہے مکھے منتری جی ہیں تو مکھے منتری سے ہم فنڈ مانگیں گے ہم نے کئی ڈیمانڈ رکھی ہے وہاں پر ایک سٹیڈیم کی رکھی ہے ایک ٹاؤن پارک کی رکھی ہے ایک ہم نے وہاں پہ جو دو سب سٹیشن ہمارے کو ملے وہ اس کے لئے ہم نے مانگ رکھی ہے روڈ سیور پانے کا کام بھی چل رہا ہے بہت تیجی سے اور آنے والے ٹائم میں وہاں بہت ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ لوگ ریلی کے لئے تیاری اور بہت جلد آپ کو میں فری بھی کرتا ہوں ریلی میں جانا ہے وپکش آپ کے دوار کارکرم ہے ہڈا صاحب آ رہے ہیں دپیندر ہڈا جی آ رہے ہیں کیا کماری سیلزا جی بھی آ رہی ہیں اس میں جو بات لوکل فور ووکل کی ہوئی پچھتر پرسنٹ آرکشن کی ہوئی پچھتر نہیں صاحب ہنڈر پرسنٹ آرکشن دیجی ہریانے والوں کو جو ہریانے کا ڈو میسائل ہے میں اس بات کا پکشدر ہوں پرنتو اس کے ساتھ ساتھ جس دن یہ بل پاس ہوا تھا میں بیدان سوا میں رویا بھی تھا چیخا بھی تھا چلائیا بھی تھا آج آپ کے مادیم سے فریدہ بات کے جنجن بچے بچے کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس قانون کے اندر ایک بہت بڑا کالا قانون ہے اس سمیں جب وہ قانون آ رہا تھا راجیب چاولا جی سے میری ڈیلی ڈسکشن ہوتی تھی اور وہ ایک ہی بات کہتے تھے کہ نیرد جی انڈسٹری کو پروچ سہان کرو ڈنڈا مت مارو آپ قانون لاؤو پچھتر سو پرسنٹ کا پر اس کے اندر سب سے بڑا جو کالا قانون ہے وہ کالا قانون یہ کہ پھریدہ بات میں کچھ بیکٹری میں سو بچوں کی نوکری نکلی پچھتر تو ہریانے کے لگیں گے پر ساڑھے سات بچہ آٹھ بچہ میرے پھریدہ بات کا لگے گا باقی بچہ میرے پھریدہ بات کا نہیں لگے گا پولوسن کون جے لے گا میرے پھریدہ بات کا آدمی سڑکوں کا جام کون جے لے گا میرے پھریدہ بات کا آدمی ٹیکس کون دے گا میرے پھریدہ بات کا آدمی جمین کس کی ایک وائر ہوگی میرے پھریدہ بات کے کسان کی جمین ایک وائر ہوگی پر نوکری نوکری پھریدہ بات کے آدمی کو نہیں ملے گی آپ کے پیس بچے ہیں اس کاریکال کے ان میں آپ ضرور مددوں پر دھیان دیں گے اور آشتوشی ہیں آپ کو پولیٹیکل منچ پر ہم دیکھیں یہی امید ہے آنے والے سامنے میں بہت شکریہ تمام مہمانوں کا اس پینل میں ہمارے ساتھ جننے کے لئے ساکشیو بہت شکریہ